عزیز آنے من ہم نے علماء کرام سے سنا اور سنتے رہتے ہیں فقہ کی کتابوں میں لکھا ہوا پڑھا اور پڑھتے رہتے ہیں اور کئی مواقعوں پر یہ روایت ہمارے سامنے پیش کی جاتی ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب کسی برائی کو دیکھو تو پہلے اسے ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرو اگر اتنی طاقت نہ ہو کہ ہاتھ سے روک سکو تو پھر زبان کو استعمال کرو اور کلام کے ذریعے تکلم کے ذریعے خطاب کے ذریعے اور زبان کے ذریعے لوگوں کو قائل کرو کہ یہ برائی ہے اسے روکنے کی کوشش کرو اور جب یہ دونوں چیزیں نہ ہو سکیں یہ دونوں طاقتیں نہ ہو تو کم از کم اتنا کر لو کہ دل میں اس برائی کو برائی جانو جب ہم گہرائی سے اس روایت کا مطالعہ کرتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں علماء سے سوال کرتے ہیں پوچھتے ہیں کہ اس کے مقاصد بتائیے اس پر چلا کیسے جائے بتائیے تو وہ یہی بتاتے ہیں کہ طاقت ہو تو ہاتھ کم طاقت ہو تو زبان اور بالکل طاقت نہ ہو تو پھر دل میں برا جانو لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں تاریخ اسلام میں زیادہ تر اور ویسے تاریخ انسانیت میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو صرف ایک ہی بات کرتے ہیں کہ ہم برائی کو دیکھیں گے تو اسے ہاتھ سے روکیں گے عمل سے روکیں گے فکر سے روکیں گے زبان سے بھی روکیں گے جسمانی طور پر بھی اپنی قوت کو استعمال کر کے روکیں گے زبان کو بھی استعمال کر کے روکیں گے سوچ کے اعتبار سے بھی روکیں گے دل میں تو برا جانی رہے ہیں لیکن ایک جذبہ ہوتا ہے ایک فکر ہوتی ہے ایک نظریہ ہوتا ہے کہ اسے ہر صورت روکنا ہے وہ لوگ کون ہیں وہ کون سے لوگ ہیں تاریخ اسلام میں تاریخ انسانیت میں جنہوں نے اس روایت پر ایسے عمل کیا کہ یہ نہ دیکھا کہ کیا کچھ قربان ہونے جا رہا ہے بس برائی کو روکنا ہے یہ نہ دیکھا کہ بظاہر طاقت کتنی ہے بس اس برائی کے خلاف جہاد کرنا ہے تو پھر کود جانا ہے یہ نہیں دیکھنا جان جاتی ہے مال جاتا ہے بچے قربان ہوتے ہیں نہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کا ایک لشکر ہے تاریخ انسانیت میں لیکن اس لشکر کے سپ سالار ہیں نوازہ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سکھاتے ہیں اس پورے لشکر کو ان تمام سپ سالاروں کو سکھاتے ہیں اس لشکر کے تمام لوگوں کو سکھاتے ہیں کہ دیکھو میں نبی کا نوازہ ہوں یہ میرا پروٹوکول ہے میں نبی کا نوازہ ہوں یہ میری سعادت ہے لیکن پھر میں نے اپنی ذمہ داری بھی کیسی پوری کی تم نے بھی قربانی دی لیکن میری قربانی سب سے انوکھی ہے تم نے بھی سب کچھ قربان کیا لیکن میرا قربان کرنا کچھ اور ہے تم نے بھی صعوبت برداشت کی لیکن میرا صعوبت برداشت کرنا کچھ اور ہے کیوں کہ میں نبی کا نواسہ ہوں مجھ پہ ذمہ داری زیادہ تھی اس پوری ٹرانسپیشن میں جو کہ پیکر صبر و رضا کے نام سے ہے ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ صبر سے برائی کا مقابلہ کیسے ہوتا ہے اور پھر اللہ کی رضا پہ راضی ہو کر کس طرح سے ہم برائی کا مقابلہ کر سکتے ہیں کلمہ حق بلند کرنا جابر سلطان کے آگے یہ کتنا مشکل کام ہے لیکن اگر جذبہ صادق ہو تو اس میں آسانی کیسے پیدا ہوتی ہے کس طرح سے بندہ خود کو تیار کرتا ہے کہ جان جائے مال جائے بچے کٹ جائیں لیکن سر نہیں جھکانا پیچھے نہیں ہٹنا اس نشریات میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ کون سی فکر تھی جس نے امام علی مقام کو تیار کیا کہ لڑنا ہے مرنا ہے اور اس حال میں نانا کے ساتھ پیش ہونا ہے کہ رہتی دنیا تک کوئی نانا کا امتی یہ چانس نہ لے سکے اس کو شائبہ تک نہ ہو کہ باطل آیا ہے تو تھوڑا پیچھے ہٹ جاؤں باطل آیا ہے تو گھر پہ بیٹھ جاؤں مضبوط اور طاقتور حکمران سامنے آئے ہیں تو ڈر کے بھاگ جاؤں شائبہ تک نہ ہو بلکہ ایسا کام کیا کہ ہمیں بتا دیا ہمیں سکھا دیا ہمیں سمجھا دیا کہ جب جب محرم الحرام کا مہینہ آئے واقعات تو محرم میں بہت ہوئے ہیں لیکن اے میرے نانا کے امتیوں میرے کردار کا ذکر کرتے رہنا اور اپنی بیٹری کو چارج کرنا بچوں سے محبت ضرور ہے مال سے محبت ضرور ہے جان سے محبت بھی ضرور ہے لیکن جب برائی کو دیکھو تو ہاتھ سے اور زبان سے روکنے کی کوشش کرو اور طاقت ہے تو یقیناً کرو طاقت نہیں ہے تو طاقت پیدا کرو ایسا نہ ہو کہ پہلے دو کام چھوڑ کر صرف دل میں ہی برا جان موسیقا